پنکی بیٹا دیکھو بیٹا موسم بہت خراب ہو رہا ہے اور ہم اس گھر میں رہتے ہیں نا بیٹا بہت زیادہ یہ گھر ہمارا ٹوٹا ہوا ہے اس لیے ایسے ہی رانو جڑیا جاتی ہے اور کام کرتی ہے وہ ہر جگہ پر اچھے چھے کام کرتی ہے تاکہ اچھی کمائی ہو اسی جنگل میں ایک گوری رہتی تھی جو بہت زیادہ امیر ہونے کے قارن گھمرنے بھی ہوتی ہے اس لیے وہ دوسروں پر تنس کرتی رہتی گوری ہی رانو تم یہی پر ٹھہری ہو میں ابھی دیکھ رہی تھی کھڑکی سے کہ تم یہاں بیٹھی تھی ہاں گوری بہن میں آج بہت زیادہ پریشان تھی تو سوچا ندی کنارے آ کر بیٹھ جاؤں تاکہ یہاں پر تھنڈی تھنڈی ہوا لوں آپ کو تو ہاں ہاں صحیح کہہ رہی ہو ندی کنارے تو ہوا بہت اچھی آتی ہے میں بھی کبھی کبھی آ جاتی ہوں اور اچھی خاصی ہوا لیتی ہوں ہاں گوری بہن چلو اب میں چلتی ہوں کام ہے نا گھر پر بہت زیادہ ایسے ہی کبوتر آتا ہے اور روک لیتا ہے رانو بیچاری تو اپنے گھر جا رہی تھی لیکن کبوتر بھئیہ آپ کہیں جا رہی تھے کیا میں اپنے گھر جا رہی تھی لیکن آپ نے بلا لیا کوئی کام ہے کیا آپ کو بتائیے کبوتر نہیں نہیں رانو بہن ایسے ہی بلا رہا تھا چلو پھر ملتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی وہ رانو وہاں سے چل پڑتی ماما یہ گھر ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی مجھے میں بہت ڈر گئی تھی ہمارا گھر بہت پرانا اور کچھا ہو گیا ہے ہاں پنکی بیٹا یہ گھر تو بہت کچھا ہو گیا ہے لیکن بیٹا کیا کریں اب یہاں گزارا تو کرنا ہے نا بیٹا چلو ہم یہاں سے ہاں ماما ہمیں یہاں سے جانا چاہیے کیونکہ اب مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ گھر ٹوٹنا جائے ٹوٹ جائے گا تو ہماری جان چلی جائے گی یہ سوچ کر رانو وہاں سے چل پڑتی ہے راستے میں سنو اور بارش ہو جاتی ہے وہ دونوں تو بہت ماما ماما سنو تو بہت زیادہ ہے اور بارش بھی بہت ہے مجھے تھند لگ رہی ہے ماما بتاؤ ماما تھند لگ رہی ہے اچھا پینکی بیٹا ٹھان تو مجھے بھی لگ رہی ہے لیکن بیٹا کیا کریں ہمارے پاس تو رہنے کی کوئی جگہ نہیں اور ہمارا گھر بھی بہت کچھا ہاں ماما یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں گھر تو ہمارا بہت کچھا تھا ماما کاش ہم بھی دوسرے بنچوں کی طرح پیسے والے ہوتے ایسے ہی وہ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ٹرین کا ٹبا پڑا تھا وہ رانو اپنی بیٹی کو رہا ماما یہ ٹرین کے کھار دی ٹبے میں تو اتنا سمان ہے اور یہاں پر تو کوئی بھی نہیں رہتا ایسے ہی ماما مجھے بہت زیادہ بوک لگ رہی ہے میں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا ماما یہ ساری کی ساری ٹرین کھار دی ہے ماما ماما ہمارا گھر تو گھر گیا ہوگا نا بارش میں بتاؤ ماما بیٹا کوئی بات نہیں میں ابھی جاتی ہوں آپ کے لئے بوجھان لے کر آتی ہوں ٹھیک ہے میری بیٹی یہی پر ٹھہر جاؤ ماما جلدی آنا مجھے یہاں پر ڈر لگتا ہے اکیلے میں آپ ہوتی ہیں تو مجھے ڈر نہیں لگتا ویسے تو یہ ٹرین ماما بہت زیادہ پیاری ہے لیکن مجھے بھوک ٹھیک ہے پینکی بیٹا میں ابھی آپ کے لئے کچھ نہ کچھ لے کر آتی ہوں اور گھر کو بھی دیکھ کر آتی ہوں کہ ہمارا گھر ٹوٹ گیا ہے یا باقی ہے ٹھیک ہے ماما آپ جائیے جیسے ہی رانو چڑیا جاتی ہے وہاں سے پینکی دیکھتی ہے کہ وہاں پر کچھن ہوتی ہے رانو کو کچھ نہیں ملتا ماما میں نے آپ کے لئے برگر اور یہ روٹی بنائی ہے اسی ٹرین کے ڈبے میں تو کچھن بھی ہے جہاں پر سب زمان ہے ماما کھانے پینے کا میں نے آپ کے لئے دیکھو کتنا اچھا برگر بنایا واہ بیٹا یہ تو اچھی بات ہوئی میں جب گھر گئی تھی اور وہاں میں نے دیکھا کہ ہمارا گھر تو ٹوٹ گیا ہے وہاں پر اب کچھ بھی نہیں باقی ہمیں کچھ دن یہاں پر رہنا پڑے گا جب تک میں ٹھیک ہے ماما جب تک آپ گھر نہ بنا لیں ایسے ہی کچھ دن بیٹ جاتی ہیں اور رانو پیسے گٹھے کر کے اپنے لئے پکا سا دھر اور سندر بنواتی ہے اور اپنی بیٹی کو اس گھر میں دے کر آتی ہے ماما یہاں پر تو آپ نے سب کچھ رکھا ہے کچھن میں جاتی ہے کھانا بناتی ہے اور پھر اپنی بچی کے ساتھ خوشی خوشی اس گھر میں رہنے رکھ جاتی ہے پیارے بچوں کہانی اچھی رکھیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ بچوں اپنا قیار رکھنا بات